موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم سامین اکرام سورہ احقاف کے اندر ایک خاص خسم کے تکبر کے طرح اشارہ کیا گیا وہ ہے اعراض کرنا اعراض کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے بھاؤں چڑھانا یا جو ہے نا مو تڑا کرنا یا جو ہے نا دبان باہر نکالنا یا یہ کہنا یہ تو بیکار ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور وحی کی باتیں حق کی باتیں سن کر مو موڑ لینا توجہ نہیں دینا اور اکثر ایسے لوگ جو اپنے آپ کو بہت اڑوانس اور ثقافتی بلندی میں سمجھتے ہیں وہ لوگ دین کے باتوں کو آج کے دور میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا نگلیٹ کرتے ہیں ہم کو اس سے I don't care جیسے کہتے ہیں یا کہتے ہیں mind your business I am least bothered about the religion I don't like it جو اس type کے جو لوگ ہوتے ہیں دراصل ان کا رقشہ کھیٹا جا رہا ہے کہ جب تم سنو گے ہی نہیں تو پھر تم کو حق کیسے ملے گا جب تم توجہ نہیں دوگے تو اوپر والے نے تمہارے پیدا کرنے والے نے کیا پیغام بھیجا ہے اس پر تم غوری نہیں کروگے تو تمہیں ہدایت کیسے ملے گی تو دراصل یہ آخاف آخاف یعنی کہ سعودی عرب اور یمن کے درمیان جو ایریا یہاں پر قومیں آدھ رہا کرتی تھی اس قوم کو قومیں آخاف اس لئے کہا جاتا ہے ہخت کا مطلب ہوتا ہے جیسے انسان کی کمر ہوتی ہے تو کمر کیسے تیڑی ہوتی ویسے جو ہے curved sandy track یعنی مٹی کے تیڑے جو کرو لیتے ہیں جیسے کمر کرو لیتی ہے ویسا ایک ٹائپ کا آپ کو دور سے نظر آئے گا جیسے کوئی کمر ہے کمر ہے تو ایسے اونچے اونچے تیلے اور یہ آپ کو کہاں ملتے ہوئے تھے تو آپ کو ریاض سے لے کر مدینہ کے راستے میں بھی ملتے ہیں لیکن یہاں پر مراد کون سے تیلے ہیں یہاں پر مراد جو ہے یمن اور سعود عرب کے درمیان جو احقاف قومیں آج جو رہا کرتی تھی عود الحود علیہ السلام کو نبی بنا کر یہاں پر بھیجا گیا تھا تو یہ قوم کے اندر ایک بیماری تھی اعراف کرنا سنتے ہی نہیں تھے بدھ پرستی کرتے جا رہے بدھ پرستی کرتے جا رہے لیکن یہاں پر جو ہے آپ غور کر رہے ہیں سورے خوم کے نام پر بھی سورت ہے جیسا نبی کے نام پر سورت ہے جیسا قوم کے نام پر تو سورے آخاف جو دراصل اسی قوم کی طرف اشارہ ہے جیسا سورے ہجر ہے قوم سمود کی طرف اشارہ ہے اور نبی سناتے ہیں یعنی اس کے اندر آپ کو ایک تناخل نظر آپ کو اس کے اندر متعضات قسم کے جو ہے مثال نظر آئیں گی کہ ایک طرف جو ہے نبی سناتا ہے تو جن سن لیتے ہیں لیکن دوسری طرف ایک باپ سناتا ہے ایک مثال دی جارے گھر کی کہ باپ کہتا ہے اللہ سے ڈرو تو بیٹا کہتا ہے میں نہیں ڈرتا ہے باپ کہہ رہا تو بیٹا نہیں سننے جائے اور حود علیہ السلام نبی کی مثال بھی کیا ہوتی ہے خوم کے لئے باپ کی طرح ہوتی ہے تو خوم بھی نہیں سن رہی ہے یہ مثالیں دے دے کر سمجھایا گیا کہا یہ تکبر بھی خیامت کے اندر بھاری پڑھنے والا ہے